بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ناظرین آج کا دن بڑا اہم ہے دوسری ویڈیو میں میں ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت تک بہت سی ڈیویلپمنٹ بہت سے فیصلے آ جائے گے لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے سولہ ججز کے ایک بڑا ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے بہتر گھنٹے پاکستان کے لیے بڑے اہم ہے عمران خان کے جو حامی جرنیل ہیں یعنی وہ لوگ جو عمران خان کی مدد کرتے ہیں پاکستان کی مدد کرتے ہیں دوسرے مانوں کے خلاف آپریشن شروع کیا جا چکے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جرنرل فیس کی گرفتاری اس کی پیچھے مریم نواز صاحبہ ایک بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ جو الیکشن کی تاریخ اعلان کرے گی کیونکہ صدر پاکستان نے نیوٹرل کو دو ٹوک پیغام بجوا دی ہے لیکن وہ بھی آگے سے چپ نہیں کر رہے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ صدر کے سامنے کھڑا کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ یاسمین آشد کی ریکارڈنگ ہے حکومت کے گلے پڑ چکی اس وقت اور بہتر گھنٹوں کا جو الٹی میٹ ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ درچیک کریں نہ اہل حکومت کے کارنامے ذرا خیبر پختون خواہ میں مردہ وزیر تعلیم کا کیا واقعہ نیر بخاری کے بیٹے کا کیس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی سینڈ کام سوری ابھی جے کور باردات انہوں نے مترازہ بل اس کے سامنے اس کی تفصیلات بھی رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے عمران خان کے حامی جرنیلوں کے خلاف جو آپریشن ہے وہ کیوں ہو رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے ایک ہی وطیر آ رہا ہے ڈر اور خوف سے حکمرانی اور جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ کنٹرول ہاتھ سے نکل رہا ہے تو پھر یہ جس طرح وہ ڈوبتا ہوا شخص پانی میں آپ کو پتہ ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے بچانے والے کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی پاکستان کی فوج میں سب سے زیادہ حمایت موجود ہے بورڈر پہ کھڑے سپائی سے لے کر جرنیل تک یہ دل سے مانتے ہیں کہ خان اماندار آدمی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ خود بات ہوئی ہے آف ریکارڈ بہت سارے لوگوں کی اور یہ جانتے ہیں خان غیرت مند بھی ہے پاکستان کا سودا نہیں کرے گا غیرت پر کمپرومائز نہیں کرے گا پر فوجی یہی چاہتا ہے اصلی فوجی کو یہی چاہیے ہوتا ہے عمران خان کے ہم ہی کیا کرتے ہیں یہ عمران خان کو ان کی چالیں بتاتے تھے گرفتاری کا آپ اکثر سنتے ہیں روز ٹوٹر پہ کال آتی ہے گرفتار کرنے آ رہے ہیں یہ کوئی مریخ سے خبر تو آتی نہیں جب یہ کہتے ہیں عدالت میں کاروائی ہونے جا رہی ہے تو سب سے بڑھ کر جیسے جس طرح آپ کو یاد ہوگا چودری پرویزرائی کا تحلیل کرنے کا معاملہ پنجاب اسیمبلی عراقین پورے ہوئی ابھی تک زخم نہیں بھول رہے ماضی میں بھی جب عمران خان کہتا تھا اینا رو نہیں دوں گا نہیں دوں گا لوگوں نہیں سمجھاتی تھی کون مانگ رہے ہیں کون دلوار ہے اب جس طرح ایک اچھا صحافی اپنے ذرائع نہیں کبھی ڈسکلوز کرتا بتاتا اسی طرح ملک کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے وزیراعظم وہ کیسے بتا دے کون دیتے ہیں قاتلانہ حملے پر بھی عمران خان کو جو نام بتائے گے وہ عمران خان کو کو غائب سے نہیں ملے وہ باقاعدہ کمپنی کے اندر سے ان جرنیلوں نے بتا ہے جو عمران خان کے حامی ہیں عمران خان کو نہ اہلی گرفتاری ان کی اگلی چال کا بتانا بلکہ راستہ بھی سمجھاتے ہیں کہ خان صاحب آپ کریں کیا کہ یہ واردات کرنے جا رہے ہیں اور پھر عمران خان نے بھی ایک دوہ خود بھی یہ بات کر دی تھی کہ میرے کچھ تعلقاتی موجود ہے جو مجھے بتاتے ہیں ایسی باتیں یہ سارا معاملہ شروع وہیں سے ویسے ہوا اس کے بعد عمران خان کے جو حامی لوگ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے آپریشن شروع کیا کوئی پچاس سے زائد دفعہ تو عمران خان مختلف عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں اسے عدالت جانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جیل میں زیر دینے کا معاملہ تو وہ بھی خان صاحب کو بتایا گیا وہ بورچی بھی صدر سے پکڑا گیا بعد میں اور یہ ایک اور بات آپ کو بتایا دوں کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفدار ہیں یہ اوپرے لیول کے نچلے لوگ اوپرے لیول کے نچلے لوگ یہ نچلے طبقے سے آتے ہیں چونکہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ شاہ سے ایسی وفداری کریں کہ وہ خوش ہو جائے چاہے اسے پتہ ہی نہ ہو حلال حرام کا فرق تو یہ بھول چکے ہیں اب ایک طرف جس طرح وہ جنرل باجوا کرتا رہا برداد ایک کھیل کھیلتا آپ کو بتایا ادم اعتماد کا کھیل ایک کھیل رہا تھا اس کے ساتھ ساللوٹو کے ساتھ کھیل رہا تھا اپنے جرنیلوں کے ساتھ کھیل رہا تھا عمران خان کے ساتھ کھیل رہا تھا نواز شریف زرداری عدلیہ الیکشن کمیشن علیم خان جانگیر ترین پرمیز الائی حتیٰ کہ یہ ہندوستان اسرائیل روس چین عرب کے ساتھ بھی کھیل کھیلتا رہا بل انٹرسٹنگ بات تمام پارٹی ہوں ساتھ اور یہ منافقت کا سب سے آلا درجہ دوسری تر جنرل آسم مونیر وہ اب کو تب وراست میں جنرل باجوہ کا سارا گند ان کے پاس وہ بھی سیٹلین یہ بھی تک ہو پا رہے ایک طرف امریکہ کے مطالبات افغانستان کے حوالے سے دوسری طرف تحریک طالبان کی مسائل سیاسی عدم استحقان عمران خان کے ساتھ جو ورداتیں ہو رہی ہیں وہ چین کے ساتھ تعلقات ختم سب سے بڑھ کر دیوالیہ پانے میشت تباو برباد ابھی جو شاید خاکان عباسی سے سٹیٹمنٹ دلوائی گی کہ یہ سیاسی نظام چلنے کے قابل نہیں یہ زمین تیار کی جا رہی ہے بیج بویا جا رہا ہے کہ اگر امرجنسی یا مارشلال لگانا پڑے تو لوگ تیار ہوں میں وہ راجعہ صاحب کی وہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا میرا نہیں خیال اس میں وہ جو کہتے ہیں کہ کیونکہ عاصم منی صاحب OTS سے آئے ہیں Officer Training School سے اور باقی لوگ Military Academy باکستان Military Academy PMA سے آئے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ اتنے لیوی یہ تیس سال کی سروس ہوگی ہے ان کی یہ معاملہ کر ہو اتنا خطرناک ہو تو وہ لیٹنٹ جنرل سے اوپر ہی نہ جاتے لیکن یہ اس طرح کا معاملہ میں ان سے متفق نہیں ہوں ان کے اپنے سورسز اپنی جگہ ہوں گے لیکن یاد رکھیں جو امریکہ کو اٹھے دینے کا معاملہ یہ بھی دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے اس پر میں پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں اگلی کسی ویڈیو میں پچھتر سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ البتہ یہ ہوئے کہ تمام عرب مالک دوست اور چین پاکستان سے علاق ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب جتنا مرضی اختلاف کریں یہ سارے سیاسی جو مرضی کریں آپ خان کا مقابلہ ان سے کریں ایک طرف شاہین ہے خان تو یہ گد ہیں میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں میں ان کی جو وردات آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے یہ گدوں کی طرح چچوڑ ہیں اس کو محمد بن سلمان کے سامنے خان منتے کرتا لوگوں چھڑانے کی اور یہ اپنے لوگوں گرفتار کروا تیرے بھائے بیرونے مل پہلی تو یہ بات عوام کی دیکھیں جو مایوسی ہے وہ غیز و غزب میں بدل رہی ہے کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ شیخ رشید اور اجاز الحق یہ دو نام میں نے پتائیں یہ دو نام ذہن میں آتے ہی فورن گیٹ نمبر چار اور اجاز الحق تو ڈکٹیٹر کا سگا بیٹا نواز شیخ تو روحانی بیٹا تھا نا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ دونوں کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت عوام کی نفرت سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جنرل باقیات جنرل باجوہ کی باقیات کے جتنے لوگ ہیں انہیں نکالا جائے اب یہ جو آٹی کا سکس کی باتیں ہو رہی ہیں معاملات درست کیا جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ پنجاب میں الیکشن ہونے کا اعلان ہوا آپ دیکھیں گے نونلی اسیمبلی توڑ کر الیکشن میں آ جائے گی یہ پنجاب کے الیکشن اسی لئے سب سے اہم بنے ہیں عمران حان کی جو جیل بھرو طریق ہے یہ دیکھئے گا احتجاجی طریق میں کیسے بدلتی ہے اور صرف ان کے پاس چکے مارچ تکے پیسے رہ گئے ہیں اس کے بعد دیوالی ہے تو ویسے انہوں نے خود مان چکے ہیں نہ پیٹرول نہ ڈیزل نہ بجلی نہ عدویات نہ کھانے پینے کے حصہ مان اور سب سے بڑھ کر زخیرہ اندوزی جو شروع ہو چکی ہے قیمتیں تین تین سو فیصد اوپر جائیں گی اور عمام کا دل نہ بھی کریں نکلنے کو نہ کریں دل بے شک مجبور ہوں گے نکلنے کو بائیں یہ بھی بہت بڑھ سکولر ہے ڈاکٹر علی وردی عراق کے ان کے کتاب ہے The Social Profiles of the History میں پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا انہوں نے سترہ کا برطانوی جنرل سٹینلی موروے کا وہ ایک بکریوں چرانے والے سے ملاقات ہوئی مترجم ساتھ تھا بات چیز چوروئی اسے کہتے ہیں ایک پاؤنڈ دوں گا اگر تم اس ریوڑ کی حفاظت کرنے والے کتے کو پھڑکا دو اب یہ کرکتہ کتنا اہم ہوتا ہے بکریوں کو روکنا پاپس لانا حفاظت کرنا گم مارنے نہ آجائی ہے انہی سو سترہ میں اس پاؤنڈ کی ویلیو بھی ہے مصر میں اس میں عراق میں ایک آدھے ریوڑ کے برابر جنرل نے اس نے پھڑکا دیا جنرل کا کھال ہوتا ایک پاؤنڈ اور دیتا ہوں اس نے کھڑکا دی چھوٹے چھوٹے پیس منا وہ بھی منا دی تین پاؤنڈ لے لیے اب جب جنرل چلا تو پیچھے سے وہ چروہ دھوڑتا تھا جنرل صاحب جنرل ایک پاؤنڈ اور دے تو میں یہ گوش کھا بھی جاؤں گا جنرل بڑا حساس کی بات سن کے اس نے کہا تمہاری اوقات اور نفسیات دیکھنی تھی میں نے یہ تین پاؤنڈ پھر اپنے ساتھیوں کی طرح مو کر کے انہیں کہتا ہے ان لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا کبھی بھی نہ ڈرنا ان سے یہ واقعہ علی وردی صاحب نے عراق کے تناظر میں لکھا لیکن یقین جانے پاکستان کے موجودہ حالات میں بلکل فٹ آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسے چرواہیں موجود ہیں میکسیکو کی پارلیمنٹ میں دیکھ لیں وہاں جلاس انتھونیو گارسی یا ان کا میمبر پارلیمنٹ اس نے کپڑے اتار دی نے کہا مجھے ننگا دیکھ آپ کو شرم آ رہی سب کو شرم آئی آنکھیں ڈھاپ لیں جب ملک کے بچے ننگے آپ کو شرم نہیں آ دی اب وہ مسال پاکستان میں دیکھیں تو شہباز گل آزم سواتی فواد چودری کو جب ننگا کیا تھا یہ پارلیمنٹیرین اگر کپڑے اپنے اتارتے تو ساری زندگی اس قوم کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا نہ جرت ہوتی کسی سب غلام کے غلام غلام اپنے غلام خیر میں جیس بات ہی ہو جاؤں چھوڑیں اس بات کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطابندیال صاحب انہوں نے ہنگامی جلاس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے بہتر گھنٹے واقعی بڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے انہوں نے خان کو نشانے پر رکھا پھر انہوں نے کدارے کو رکھا پھر صحافیوں کو رکھا سب کو باری باری آگئی عدلیہ کی باری آب آئی ہے کھل گئی یہ جسٹس مزاہر نکوی صاحب کا جو آڈیو ریکارڈ ہے یہ بلیک میل کرنے کی کوشش ہے اب عدلیہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے یا تو یہ ایک ایک کر کے اس طریقے پھڑکتے جائیں یا پھر اکٹھے ہو کر فیصلہ کریں کہ ہم نے جسٹس بھگوان داس بننا ہے ہم نے الون روبرٹ کھرنیلس بننا ہے بننا ہے دیکھیں نوکری میں کون ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ پچھلے نو اپریل سے لا پتا ہے وہ جسٹس صاحب سڑکوں پر آکے لوگوں کو پکڑ کے گاڑیوں کے شیشے کالے اترواتے تھے اور صاحبیوں کے گھر پہنچ جاتے تھے کسی کا بازو ٹوٹ جاتا تھا اب وہ غیب ہے خان کی حکومت ہوتی دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے ان کی اطلاعات کے لیے بارال عرض ہے کہ ریٹائر انہیں کے بعد بھی چھوڑا نہیں جا رہا ابھی تین ریٹائر جائے 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 جسٹس شیخ عزمت صاحب ہیں ساکیب نصار اور آصف سعید خوصہ تینوں کی فیلال سیکیورٹی فیلال سیکیورٹی واپس لی ہے اب باقی اور یہ وہ ہی اچھا مزے کی بات جنہوں نے نواز شیخ کو پانا میں نیل کیا میری نظر میں تو عدلیہ کا امتحان ہے بری طرح فیل تو ویسے وہ ہو چکے ہیں پہلے ٹانگ میں خان کے زخم ہے بلائیہ ایسے جا رہا ہے اسے کسی سے آکر رشتہ کروانا ہے اور درخواست اس نے دی کہ گاڑی اندر جانے دن لوگ کٹھے ہو جانگے یہاں پہ لیکن فیرون کے فرنٹمن ججز بیٹھے ہوئے کچھ فیرون کے فرنٹمن میں کیا کہ دتا رہا ہوں مقلہ کی درخواست میں مستحل ان کی پوری کوشش ہے انار کی پھیلے بس اور میری بھی یہ چلے ویڈیو بنائیں خان کی بال کھینچنے کی ڈنڈے مارنیں پھر دیکھیں کس طرح جاتی عمرہ بلاو اللہ سرپنڈی کی طرح لوگ جاتی ہیں اب اللہ جانے نے سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ ابھی لاہور پولیس کی مدد سے ایف آئی اے کی مدد سے انہیں کہہ رہے ہیں جی خان کو گرفتار کروائیں ابھی مزید اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس میں اسی میں وہ لوگ مدد کرتے ہیں جن کے بارے میں ذکر کر رہا تھا اب دوسری کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا جنرل فیض امید کی گرفتاری کی جو اطلاع اس وقت سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی ہے یہ درست ہے یہ غلط ہے اس کی ایک بات بارل پکی ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں زندہ کرنے کے لئے مریم نواز حبہ کروڑا روپیا خرچ کر رہی ہے کروڑا روپیا انہیں یہ لگتا ہے کہ چونکہ فوج کی مخالف باتیں کر کے جنرل فیض کو زندہ کر کے یہ مردہ اپنی سیاست زندہ کریں گی اسی لئے خاکان عباسی بھی سپیشل لانچ کی گئے مریم نواز نے کل اپنے انٹیو میں یہ بات کی اچھا مزے کی بات ہے ان کا انٹیویو سلیم صافی اور وہ مریم نواز دکھ دونوں کا ایک ہی ہے عمران فوبیا صافی بھی کل پرشانت ہے میں زیادہ بھونگیاں ماروں یا یہ مار نہیں ہے ان کی بات ہے مریم نواز صاحب کے انٹیویو عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان کی تصویر لگا کے وہ کہہ رہی ہے بھاگنے والے اور فرائنگ پین پہ استری یہ دنیا کی پہلی موت کی چکی تھی شاید اسی لئے وہ مہاورہ سنے نا آپ نے کون سی چکی کا آٹا کھا دے اب یہ شاید مہاورہ نیا بنے گا کون سی چکی سے کپڑے استری کرواتے ہو یہ فرائنگ پین سے استری کروارہ ہے تو استری پہ کیا وہ پراتھت بناتی تھی وہاں پہ یہ موت کی چکی ہے یا آئیشہ جی کا کچن ہے خیر چھوڑا ان کی بھنگیوں کے کام کی بات کریں صدر صاحب کو بھی ڈرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن صدر آرے فلوی کا فیلال توڑ کوئی نہیں ان کے پاس ایک تو دو تیہائی اکثریت نہیں ہے دوسری جب تک نئی سوبائی سیملیاں نہیں میں نے صدر بھی اٹھانا نہ ممکن ہے اس لئے صدر ان کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں اور یہ تاریخ یہ دیکھیں پورا میں نے کانون سٹیڈی کیا وہ دے سکتے ہیں الیکشن کی تاریخ اتزاز حیثن بھی اس بات پر متفق تھی اصل معاملہ کیا یہ کیوں الیکشن نہیں کرواتے میں آپ کو بڑی امپورٹن چیز بتاتا ہوں اور یہ خفیہ ریپورٹ جو شہباز شریف نے تمام خفیہ داروں سے مرتب کروائی اس کے اہم پہلو ذر آپ سننے ذر آپ کے کان کھڑے ہو جائیں فوج اگر امران حال کو نہیں روکتی تو طاقت کا توازن بگڑ جائے گا یعنی بیرک میں واپس لازمی جانا پڑے گا اگر انتخابات وقت پر ہوئے تو ملکی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی اسیمبلی سینیٹ چاروں صوبائی اسیمبلیاں ایک پارٹی ایک سریل لے گی اور وہ تحریک انصاف اور امران خان کو اگر نہ روکا گیا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط وزیر اظم بن جائے گا قومی اسیمبلی کے حلقوں کی انہوں نے اس طرح پتا ہے کہ دو سو ساٹھ میں سے دو سو الکے قومی اسیمبلی کے تاریخے صاحب ایک سو اکتالیس میں سے ایک سو اکیس پنجاب میں سندھ میں خیبر پختونہ پنتالیس میں سے چالیس بلوچستان میں دس میں سے چھے اور اسلامباد کے دوست سارے اب آپ سوچیں کہ یہ الیکشن کیسے کروائیں گے میں تو ساد رزی صاحب کے بہتر گھنٹوں کا ختم ہونے کے دیکھ رہوں کہ وہ کیا کروائی میری نظریں ساری اس پہ ہیں صدر صاحب کے پاس تو گیم ہے پوری سرپرائز بھی دیں گے میری آپ بات یاد رکھے گا کیونکہ عمران خان نے اپنے پتیں سبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ یہ تو بھاگتے چور کی لگوٹی جو مل جائے مالد وہ نیر بخاری کے بیٹے کا اشناتی کارڈ کا اڈریس چین کروا کے خیبر پختونخواہ کا وزیراعاللہ کا مشیر ایک مرے ہوئے وزیر کو مذہبی امور کی وزارت خیبر پختونخواہ میں یہ آڈیو ویڈیوز کے چکر سے نکلیں تو انہوں نے پتا چلے ایک بار داتیں ہو گیا رہی ہیں وہ دہشتگرد آ رہے ہیں پشاور میں اسلامباد میں وانستان سے بلوچستان سے کہاں کہاں سے پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ خصوصی اجازت کے بغیر کوئی نئی ریکارڈ کر سکتے آڈیو یہ نیپ میں پیش ہو سکتے ہیں نہ کہیں ہو لیکن وہ یاسمین راشد نے ڈوگر کو فون کے یہ انہیں پتا لگ جاتا ہے اے سانو لہسان کیا وہ نہیں پتا چلتا کہاں ہے وہ ترکی پہ بیٹھا ہو ہے ٹویٹر بھی استعمال کرتا ہے سب کچھ نہیں پتا ہے نہیں کہاں ہے ایسے ایسے گھٹیا لوگ حکومت میں ہیں خان قرآن کی تعلیم لازمی کا ہمیں اس لئے پسند ہے نا برنو کے وہی کومسٹ یونیورسٹی میں انگریزی کا پرچہ دیکھیں وہ جولی اور مارک کی کہانی مطلب کیا گھٹیا چیزیں ہیں ان پر تو بات کرنے کوئی دل نہیں کرتا ہے ایسے سے گھٹیا جائل لوگ ویڈیو میری لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اگلی تفصیل کیونکہ اپٹیٹس بہت آ رہی ہیں میرے پاس فون میرا دردر بجی جارت منشاءاللہ جو ہے نا آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تفصیلات آپ کے ساتھ میں رکھوں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے جازے اللہ حافظ